بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ محمید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں اور میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دعائیں شیرت کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں ڈیلی بیسس پر خود بھی الحمدللہ اللہ کی خضل اور توفیق سے پڑھتی ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ الحمدللہ سکون ملتا ہے ایک سکینت یا سکینت جسے آپ کہیں سکینت ہی ہوتا ہے سوری سکینت تو نہیں ہوتا تو یہ ملتی ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ ہے زخیرہ آخرت اس کے اندر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر قرآن کے ریفرنس سے جو بھی آیات شیئر کی گئے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ ہیں تو یہ سب سچی بات یہ ہے اور اس میں کافی ساری دعائیں ہیں جو کہ حدیث کی روشنی میں ہمارے پرندروں میں یعنی کہ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی اللہ سے وہ اس میں ہیں تو آج جو میں دعاپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ میری بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے خواہشات نفس سے پناہ کی دعا میں پڑھ کے بتاتی ہوں یہ اتنی مہترین ہوا ہے کہ دیکھیں ہم اللہ سے مدد مانگے ہیں اور اللہ تعالی نے دیکھیں ہمیں ہر چیز بتا دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے کس چیز کے لئے کیسے اور کیا اور کب دعا مانگنی ہے تو ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور ہمیں نافع عطا فرمائے آگے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں نافع کی دعا شیئر کروں گی اور وہ مانگنا کیوں ضروری ہے وہ بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی تو یہاں پہ جو ہے دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ میں برے اخلاق و عمال بری خواہشات نفسانی اور برے عمرہ سے نہیں بنا چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں اس کے اندر کیا ہے کہ ہم انسان ہیں ہمیں غصہ بھی آجاتا ہے غصہ بھی گنٹرول نہیں ہو پاتا تو اس وقت ہمارا سب سے زیادہ اخلاق ہمارا جو اخلاق ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دریکلی دعا مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں برے اخلاق اور عمال یعنی اللہ ہمیں بچائے اپنی پناہ ہمیں رکھے برے عمال سے برے اخلاق سے بری پاہشات ہے نقصانی سے اب دیکھیں جو نفس ہے نفس پہ کابو پانا جہاد ہے جہاد اربر بھی کہا جاتا ہے ایسے کہ نفس پہ ہی کابو پانا انسان کا اپنے آپ سے جہاد ہے آج کے سپیشلی دور میں جو جہاد ہے اس کے لئے میں خاص اتنا جانا نہیں کرتا تو اگر ہم اپنے نفس پہ کابو پائیں تو وہ جو ہے اور یہ بڑا مشکل ہے اللہ کی مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے تو ہم اللہ سے دریکلی مانگ رہے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں بری فہشاتیں نفسانی اور دیکھیں جو خواہشات نفسانی ہے وہ بہت ساری طرح طریقے سے ہمیںierteگر کرتی ہے ہم بحک جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے ہم مدد مانگئے گا تو اللہ ہماری مددрат عطا فرمائے گا اس کے بعد برے امراض سے تیری پناہ چاہتی ہو بہت سکتے ہیں اللہ تعالی سے ہم خود پناہ مانگ رہے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک سب تعریفیں اللہی کے لئے اللہ کے لئے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی حق دار نہیں ہے کہ اپنی تعریف کوئی ڈیزرف کرتا ہو بحیثیت ہے انسان جب ہم چاہتے ہیں ہماری تعریف ہوں ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہماری تعریف ہو تو جس نے کائنات بنائی کائنات نظام چلایا ہمیں اتنی نعمتیں رحمتوں سے نبازہ ہے تو کیا وہ ڈیزرف نہیں کرتا کیا اللہ کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ کی تعریف کریں جو واقعی تعریف کے قابل ہے جس کی یہی ساری تعریف ہیں قرآن میں خود اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگرچہ سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو اور جتنے بھی درخت کی لکڑیاں آپ لے لیں وہ کلم ہو تو بھی اللہ کی تعریف کے جو ہے نا بیسک جو کلمات ہیں وہ ہم بیان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے وہ سیاہی یعنی وہ سمندر اور وہ کلم ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی باتی اللہ کی ہم پر اتنے زیادہ حسان ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک راہ پر چلیں اور مجھے یہ دعائیں بہت اچھی لکھ رہی ہیں میں انشاءاللہ یہ سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں بہتی جلد آپ لوگوں کے ساتھ اس کتاب سے بہت ساری اچھی دعائیں بھی شیئر کرتی رہوں گی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز اگر چاہتے ہیں کہ میں اسے کانٹیلیو رکھوں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ دعائیں مزید شیئر کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو ملتی ہوں نیکس دعا کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دعا میں رکھے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ